محسوس حاضرین یاد رکھیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے اور جہاں پر یہ نعمت ہے وہیں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے اولاد کی نعمت کو سمجھنے کے لیے آپ ان والدین سے ملیں جنہیں اولاد نصیب نہ ہوئی ہو ان کی پریشانی سمجھنے کی کوشش کریں ان کی کوششوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنے بیچین کتنے بیتاب رہتے ہیں کہ انہیں اولاد نصیب ہو جائے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کوئی نہ کوئی اولاد نصیب ہو جائے ان کی بڑی دلی تمنائیں عام طور پر ہوا کرتی ہیں تو جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ صحیح تمندوں کے سربے تاج بیمار لوگوں کو دکھائی دیتا ہے تو محسوس حاضرین اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے اولاد کا تعلق والدین سے صرف اس دنیا میں نہیں رہ جاتا بلکہ اولاد کا تعلق اس دنیا میں ایک ابتداء اور تنہید ہے مقدمہ ہے اور در حقیقت یہ تعلق آخرت میں کام آنے والا ہے آخرت کے درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے اللہ کی رضا مندیوں کے پانے کا ایک بہترین وسیلہ ہے محسوس حاضرین نبی کریم علیہ السلام نے جیسے کہا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے نام عامال بند کر دیے جاتے کچھ لکھا نہیں جاتا سوائے تین راستوں کے اس میں سے ایک نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیک اولاد نصیب کر دے جو اس کے حق میں اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے رکھے دعائے کرتی رہے یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا انسان کی موت ہو جائے ہو جائے نام عامال کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے تو محسوس حاضرین اولاد اگرچہ اس دنیا میں آپ کے لئے مفید ہو آپ کی مددگار ہو آپ کے شانہ مشانہ چل سکتی ہو آپ کی مشکلوں کا ایک بہترین مدعوہ بن سکتی ہو وہیں پر یہ اولاد آخرت میں سب سے بڑا ذریعہ بنے گی اللہ کی رضا مندی کے حصول کا اللہ کی رضا مندی کے حصول کا جنتوں کے حصول کا تو محسوس حاضرین اولاد کی تیاری اولاد کی تربیت میں آخرت کو مد نظر رکھنا یہ سب سے بنیادی اصل ہے یہ سب سے بنیادی بات ہے ویسے تو آپ ہیں ویسے تو آپ لوگوں نے اولاد کو والدین کو دیکھا ہوگا کہ اپنی اولاد کی ہر اعتبار سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے ان کی بدنی برورش نشو نمہ کا پورا احتمام کیا جاتا ہے لیکن وہیں پر ان کی روحانی تربیت ان کی روحانی نشو نمہ ان کے اخلاق و عادات ان کے عادب و کردار کی اصلاح کی کوشش یہ بڑے کم لوگ ہیں یہ بڑے کم والدین ہیں جنہیں توفیق نصیب ہوتی ہے